اعوذ باللہ من الشیطان در واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی اس کہانی میں جس ڈون کا ذکر کریں گے اس کا نام ہے کریم لالا کریم لالا کو انڈر ورڈ کے بانیوں میں سمجھا جاتا ہے اور یہ انڈر ورڈ کے چند اہم لوگوں میں سے ایک ہے انڈر ورڈ کی بنیاد پاکو ہند کے الگ ہونے سے پہلے کی ہے کریم لالا کب ممبئی آیا تھا اس بات کا کسی کو علم نہیں تو آج کی ہم اس کہانی میں آپ کو انڈر ورڈ ڈون کریم لالا کے بارے میں بتائیں گے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو ملتی ہے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولئے گا کریم لالا کب ممبئی آیا تھا اس بات کا کسی کو علم نہیں حتیٰ کہ اس کے گھر والوں کو بھی اندازہ نہیں صرف اتنا اندازہ ہوتا ہے کریم لالا 1930 کی دہائی میں ممبئی آیا تھا اس وقت نپالی بنگالی افغانی سب لوگ بہتر معاش کے لیے ممبئی کا رخ کرتے تھے ان کے مطابق ان کا روشن مستقبل ڈھاکہ کابل کھٹمنڈو کی بجائے ممبئی میں تھا کریم خان عرف کریم لالا ساد فٹ کا لمبا چوڑا پتھان تھا جو پشاور سے ممبئی آیا تھا اور یہ اس وقت پشتون جرگے کا ممبر تھا جب یہ ممبئی آیا تھا اسے ازادی ہن سے خاص گرز نہیں تھا یہ ممبئی کو اپنا وطن بنانا چاہتا تھا اس نے ممبئی آنے کے بعد گرنٹ روڈ اسٹیشن کے قریب بیڑا گلی میں مکان کرائے پر لیا تھا تعلیم کا اس سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا اچھا روزگار نہ ملنے کے بعد اس نے اپنی رہشگاہ کے قریب سوشل کرب کے نام سے جوے کا ایک اڈا بنایا جہاں ہر امیر غریب شخص آیا کرتا تھا کریم لالا نے اپنے اڈے پر جوے کے ساتھ کردہ دینا بھی شروع کر دیا تھا اس کے عوض کریم لالا واپسی پر دس فیصد زیادہ پیسے لیتا تھا لیکن اس کے لیے کریم لالا کو مہینہ انتظار کرنا پڑتا تھا وقت کے ساتھ کریم لالا کے اڈے پر آئے روز قتل جھگڑے لڑائی معمول کا حصہ بن چکے تھے ان جھگڑوں کی وجہ سے کریم لالا کو پولیس اور سپیشل برانچ کی لوگوں سے بھی نمٹنا پڑتا تھا لیکن کریم لالا نے قانونی کاروائیوں سے بچنے کے لیے ان کے موں رشوت سے بھرنا شروع کر دیئے تھے اور دن با دن کریم لالا کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا ممبئی میں مقیم غریب پتھانوں نے کریم لالا کو اپنا سردار بنا لیا تھا کریم لالا پتھانوں کی بہت عزت کرتا تھا جلد ہی کریم لالا کا نام ممبئی میں گرجنے لگا کسی کی زمین کا مسئلہ ہوتا کوئی قبضہ کروانا یا چھڑوانا ہوتا کسی نے کوئی قتل کروانا ہوتا تھا تو وہ کریم لالا کا رخ کرتے تھے دیکھتے ہی دیکھتے ممبئی شہر میں قتل و غارت تیز ہو چکی تھی آہستہ آہستہ کریم لالا نے جوہے کا اڈہ ختم کر دیا تھا اور لڑائی جھگڑوں کے کاموں میں لگ گیا تھا اس کام میں کریم لالا اڈے سے زیادہ پیسے کمار رہا تھا کریم لالا کی بدماشی کی وجہ سے اس کے دو جگری دوست مراد خان اور یعقوب خان نے اپنے تعلقات کریم لالا سے ختم کر دیے تھے کریم لالا نے لڑائی جھگڑوں کے ساتھ منشات اور اسلحہ کی سمگلنگ بھی شروع کر دی تھی کریم لالا نے کسی جھگڑے کی وجہ سے اس وقت کے ممبئی کے دو ڈپٹی افسروں کو بھی قتل کر دیا تھا اس قتل کے بعد کریم لالا پورے جنوبی ہندوستان میں پہچانا جانے لگا اس کے بعد کریم لالا مغربی ہندوستان میں بھی اپنی منشات اسمگلنگ اسمگل کرنا لگ گیا تھا اس واقعے کے بعد حاجی مستان جو سونے کی اسمگلنگ کرتا تھا اور انڈر ورڈ کا سربراہ تھا اس کی نظر کریم لالا پر پڑی اور دونوں کی ایک ملاقات تیپ آگئی ان کی 38 منٹ کی ملاقات میں حاجی مستان نے کریم لالا کو اپنے ساتھ کام کرنے کی آفر کی جسے کریم لالا نے فوراں قبول کر لیا تھا کریم لالا کا کام صرف حاجی مستان کے مخالف گروپوں کے لوگوں کو قتل کرنا ہوتا تھا اور سمندر کے سمندر کے اس کے سمگلنگ شدہ سمان کی حفاظت کے لیے اپنے بندوں کو بھیجنا ہوتا تھا اس عرصے میں ممبئی کے آنے والے نئے ڈپٹی نے ممبئی سمندر پر حاجی مستان کا سونہ ایک مخبر کی اطلاع پر ضبط کر لیا تھا جب اس بات کا علم کریم لالا کا ہوا تو اس نے ڈپٹی اور اس کے چھبیس پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کر دی تھی اور ان کی لاشوں کو سمندر میں ٹھکوا دیا تھا جس کا ذکر انٹرنیشنل نیوز چینل بی بی سی میں بھی کیا گیا تھا کریم لالا اور حاجی مستان کے تعلقات اور اعتماد ایک دوسرے پر مضبوط ہو چکا تھا حاجی مستان کریم لالا کو منافع میں سے چالیس فیصد دیتا تھا کریم لالا پولیس سے سخت نفرت کرتا تھا کریم لالا صرف ابراہیم خان کی عزت کرتا تھا جہاں اس وقت ممبئی میں ایک ممبئی پولیس میں انسپیکٹر تھا اور پولیس والوں کی طرح ابراہیم خان نے کریم لالا سے کبھی رشوت نہ لی تھی اور کریم لالا کو ابراہیم خان سے بہت سخت لہجے سے بات کیا کرتا تھا صرف کریم لالے کے ساتھ ابراہیم خان نے ہی انچے آواز سے بات کی تھی اور کریم لالا کو ڈانٹا تھا ابراہیم خان ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے چاہتا تھا کریم لالا یہ کام چھوڑ دے کیونکہ مذہب اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا لیکن کسی کو خبر نہ تھی اس اماندار پولیس افسر کا بیٹا دعوت ابراہیم ایک دن انڈر ورڈ کا بادشاہ بنے گا جب کریم لالا کے خلاف پولیس کی کاروائیاں تیز ہو گئی اور ممبئی کے حالات خراب ہو گئے اور دن با دن قتل و غارت شروع ہو گئی تو پولیس نے اپنی کاروائیاں کریم لالا کے خلاف تیز کر دی تو کریم لالا ممبئی سے فرار ہو گیا اور آج تک کسی کے ہاتھ نہیں آیا انیس سو پچانوے میں کریم لالا کو حاجی مستان کے ساتھ آخری بار دبائی میں ایک ڈانس پارٹی میں دیکھا گیا تھا اس کے بعد سے اب تک کسی کو خبر نہیں کریم لالا زندہ ہے یا مر گیا ہے لیکن جب بھی انٹرنیشنل میڈیا پر انڈر ورڈ کی بات ہوتی ہے کریم لالا کا نام ان سب میں شامل ہوتا ہے جن بائیوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرا چینل لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں گھنٹی بٹن کو دوبانہ مت بولیے گا میں بہت محنت کرتا ہوں یہ ڈیٹا ہی کٹھا کرتا ہوں آپ کے آگے پیش کرتا ہوں برہ مربانی میرا چینل سبسکرائب کریں مجھے سپورٹ کریں اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا آمیو ناصر و جزاک اللہ